اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع آج کے سمیں پورا چائنا شوق میں ہے اسپیشلی چائنا کے پریزیڈنٹ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ یہ یقین نہیں کر پا رہے کہ یہاں پر ہوا کیا ہے انہوں نے خود یہاں پر ورڈ use کیا ہے کہ he is really shocked کہ کس طریقے سے plane crash ہو گیا چائنا میں ویسے میں آپ کو بتاؤں تو یہ 12 سال میں چائنا کا پہلا major civilian aircraft crash ہے ہوا یہاں پر کیا کہ Boeing 737 جو operate کر رہی تھی eastern china airlines eastern china china کی airlines ہے Boeing 737 یہ لوگ fly کر رہے تھے اور اچانک سے چائنا کی دھرتی پر یہ plane crash کر گیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 137 لوگ on board تھے سب کے سب مارے گئے تا اگر یہاں پہ آپ سوچ رہے ہیں wait اچھا تو Boeing 737 یہاں پر involved تھا اس کے تو بہت سارے crash ہوا ہیں پچھلے کچھ سالوں میں اس کو تو declare کر دینا چاہیے flying coffin ہے اتنے لوگ مارے گئے ہیں اس model کی وجہ سے دیکھئے میں یہاں پہ ایک بات clear کر دوں کہ جو plane china میں crash ہوا ہے یہ Boeing 737 ہے اس کو Boeing 737 MAX سے confuse مت کر لیجئے گا Boeing 737 MAX کے بہت سارے accidents ہوئے تھے پھر eventually اس پورے model کو ground کرنا پڑا دنیا بھر میں پھر Boeing نے آپر کچھ changes کیے ہیں ویسے آپ اگر دیکھیں تو Boeing 737 بہت حد تک similar ہے یہ اس کے max variant سے مگر اس کا software different ہے Boeing 737 relatively safer مانا جاتا ہے پچھلے کئی سالوں میں اس کا کوئی major crash نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو Xi Jinping کا shopped ہونے کا reason یہاں پر یہ بھی ہے کہ China میں overall جو civil airliner accident سے بہت کم ہوئے ہیں اتحاس میں آپ اگر 1945 سے لے کر 2022 کا data دیکھو تو India اور China دونوں دیشوں میں overall بہت کم accidents ہوئے ہیں compared to USA and Russia یہ آپ کے سامنے list ہے یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے data ہے یہ death نہیں لکھی ہوئی یہاں پر یہ آپ ایک number ہے total civil airliner accidents کا USA میں 1945 سے لے کر 2022 تک 864 accidents اس کا ایک reason بھی ہے کہ USA میں جو airline industry ہے یہ بہت ہی early stages سے develop ہو گئی تھی تو جہاں پر باقی countries میں airline travel بڑے scale پر شروع ہوا 1990s میں USA میں یہ start ہو گیا تھا 1960-1970 کے آس پاس ہی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھو گے آپ کو ملے گا رشیا پھر ہے کینیڈا پھر برزیل کولمبیا یوکے انڈونیسیا فرانس میکسکو پھر آپ کو ملیں گے انڈیا اور چائنہ انڈیا میں total 95 ایسے آج سے ہوئے ہیں چائنہ یہاں پر 76 پہ رکا ہوا تھا اب unfortunately یہاں پر ایک اور accident جوڑ جائے گا 77 now since چائنہ میں اس type کے crashes بہت rare ہوتے ہیں چائنہ کی جنتہ آپ نے social media پہ آج کے سمیے یہ بھی discuss کر رہی ہے ان کی سرکار کی طرح وہ بھی obviously کافی شوکت ہے چائنہ کی جنتہ یہاں پر یہ کہہ رہے کہ دیکھئے obviously جو یہ crash ہوا ہے پہاڑی لاکے میں ہوا ہے گوانگشی نام کا ایک پروونس ہے چائنہ کا وہاں پر یہ crash ہوا پاڑوں میں ہی بلکل crash کیا یہ plane weather کا بھی یہاں پر رول ہو سکتا ہے مگر کئی نہ کئی لوگ اپنے social media پر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ USA نے intentionally یہ کیا ہو Boeing US کی company ہے اور US یہاں پر ایک message send کر رہا ہے کہا مگر چائنہ کا social media آپ دیکھو گے ہر جگہ وہاں پہ آپ کو same بات دیے گی ان کے citizens literally paranoid ہیں یہ دیکھ کر کہ western countries جب اکھٹا ہو جاتی ہے تب sanctions لگا لگا کے کس طریقے سے رہشیہ جنہے powerful country کو انہوں نے بہت نقصان بچا دیا ہے same case ان کے ساتھ نہ ہو جائے کیونکہ یاد رکھیے گا USA نے officially on record کہ اگر Moscow کو کسی بھی طریقے سے چائنہ نے help کری تو اس کو لے کر US action لے گا یہاں پر یہ confuse مت کر لینا کہ تیل پر چیز کرنا یا پھر کول پر چیز کرنا یہ بھی help ہوتی ہے help سے مطلب ہے کہ کوئی proper پر ان کے لئے financial package announce کر دینا رشا نے recently China کو کہ ہماری help کری Ukraine war میں تو اس کے response میں US نے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم دنڈت کریں گے اب یہاں پر آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے چائنہ میں crash ہو گیا it is sad to مگر اس کا long term impact کیا ہوگا دیکھ long term impact recent events का اور اس event کا بھی ہونے والا ہے China اب بہت بڑے scale پر کوشش کرے Boeing اور Airbus کو replace کرنے کی جب بھی travel کرتے na by Air جو plane use کیا جاتا ہے آپ دیکھیں گے 80 to 90 percent دو companies کا آپ کو ملے گا یا Boeing کا ہوگا یا Airbus ka ہوگا Airbus European company Boeing American company ہے یہ دو companies completely dominate کرتی ہے civil aviation sector کو اور کسی بھی major company کے آپ Airplay نہیں دیکھیں دنیا بھر میں fly کرتے ہوئے اب China بہت لبے سمیں سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کی یہ لوگ monopolie توڑ دے یہ لوگ ایسا کرنی پارے کیونکہ Boeing Airbus جیسی technology develop کرنی پائے مگر بیچ میں 2018 چینی نے announce کیا تھا کہ ان کی جو سرکاری company ہے Comark اس کو یہ لوگ 2024 तक اتنا ایphal کر دیں گے کہ اپنے ڈیش پہ all together یہ لوگ Boeing Airbus basically ویدیش سے آئے ویدیش پہ manufacture کیے گئے plane use کرنا بند کر دیں اور صرف یہ چائنیز made plane ہی اڑھائیں اب میں آپ کو یہ بتا چائنیز گورنمنٹ کمار کی funding بہت بڑا دے گی اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ in the future China ایک بہت بڑا giant بن کے اُبھرے in the civil aviation sector اور ایک بڑا ایسا ہو گیا تو یہ airplane ہی لوگ provide کر پائیں گے Russia پر Russia کی بھی chain of events in the near future اور finally میں آپ سے question پوچھوں گا کہ دنیا میں کس دیش کے سمجھ بلکل نہیں ہے simply use کر یہ code PD10 and the prices will start falling and for just 351 per month آپ 2 سال تک preparation کر سکتے ہیں bank exams with unacademy iconic course so use the code PD10 and save money so اسی note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always god بلیس you all بہت ہوئی ہے اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں بس جہاز کا یہ تقریبا ہر ملک میں جس طرح US دکھا رہے تھے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد ہے ریشیہ اس کے بعد ہے لیکن یہ ایک چینہ اپنے چینہ کی ایک افسوس نا بہت تھا کیونکہ تکنالوجی کی لحاظ سے دیکھا جائے تکنے باغ نکل گئے پھر بھی دیکھ لو کہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں انڈونیشیا میں پہلے واقعہ پورے جہاز بم ہو گئے تھے پسینجر اب یہ دیکھو پاکستان میں بھی دو دفعہ جس میں ہمارا ہے کہ بہت نامر سنگر بھی اسے کہہ لیں بعد میں سیڈک نکل گیا تھا ان چاروں کی ایسی ڈیت ہوئی تھی اس کے بارے میں یہی کہہ رہے تھا کہ اس کا کوئی فیول کا پرابلم تھا ابھی تک پتہ نہیں چلا کیونکہ سب سے بہر انویسٹیگیشن کریں گے سب کچھ پتہ کریں گے نا تو بلکل ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی اس پر وہ بہت حیران تھے اور اس سے ہٹ کر عمران خان سال نے بھی تھی ٹویٹ وہ بھی کر رہے تھے مطلب کہ جو ان کے تھوڑا حق میں ہے نا یا جو بھی سمجھ لے وہ مطلب کہ ٹویٹ کر رہے تھے لوگ اور یہ حق کی نہیں ہے حق کی بات نہیں ہے یہ حق کی نہیں یار ایسے انسانیت کے ناتے کی خاتر صاحب کچھ کرتے ہیں گشمنی وغیرہ کو پیچھے راکھ کر رہے افسوس ہوتا ہے بھائی صاحب کچھ کہ جو مسئوم لوگوں کی جان گئی ہے وہ تو نہیں نا لوگ سے اس نے مطلب کہ ووٹ نہیں کی اس کی مزمت نہیں کی اس کی ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں یار جوڑ نہ چاہیے اگر کوئی حاصل ہو جاتا ہے تو کسی کو نہیں پتا کام ہو رہا ہے لیکن اگر کسی کو پتا ہو تو روک بھی لیتا لیکن ایسے نہیں ہم جوڑ سکتے کہ اس نے امریکہ کو آدھا آنکھیں نکالی تھی یا اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے میں چینہ اس طرح امریکن کمپنی جہاد ہے تو بوئنگ جو بڑے ہیں تو اس لیاغ سے بات گار رہا ہے اس سینیریو سے دریکٹ جو ہے نکالی چیز ہے کوئی بات نہیں چینیز دکھایا بھی چینیز پیپل کیس طرح اس کے بارے 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 ٹرانسلیشن کر رہے لیکن دیکھتے ہیں فیچر میں کیا ہوتا اور کیا ہونے والا سمجھنے والی بات ہے انڈیا میں 95 مارکے ایسے ہو چکے ہیں تو ابھی ایک تو لاسٹ ہیلیکیپٹر کریش ہوا تھا وہ شاید پتہ نہیں وہ پاؤنٹ کرتے ہیں کہ نہیں لیکن یہ زیادہ جو ہے نا جو پسینجر ہوتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ دیٹا کرتے ہیں تو اس میں کافی ملک ہے رشیہ میں سب سے زیادہ ہوئے ہیں آپ دیکھا جائے تو رشیہ نہیں امریکہ میں سب سے زیادہ اس کے بعد رشیہ رشیہ میں بھی کافی ہیں رشیہ میں بھی کافی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سو چھتر میں بتا رہے تو دیکھ لینا کہ وہ سب سے پہلے وہ پہ سٹارٹ ہوئے تھے وہ تھوڑے پہلے بن چکی تھی وہ سے گریش لے کر لیکن جب یہ آسا ہو جاتا ہے نطاب بھی ان کو پتا چلتا ہے بھئی ہم نے ایسا کرنا تھا اس کو چینج کرنا اب بیپنت راوت کا آسا ہوا تھا تو ویڈیو میں دیکھا بھی گیا تھا یہ بھو رہے تھے کہ ہم اس کو چینج کرنا ہی تھے لیکن ہم نے ڈیلے کر دیا بولا کہ ہم کر لیا بس ان کی اپنی مسٹیک سے ایسا واقع ہو جاتے ہیں نہیں مسٹیک اب یار یہ نا ایک واقع ان میں مسئلہ مسئلہ نہیں لیکن یہ قدرت کی طرف سے واقعات ہو جاتے ہیں انسان کو تھوڑا ہی بتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا یہ ایک انسیڈنٹ کو آپ کسی ریالیٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں جوڑ سکتے یہ ایک ہو جاتا ہے یہ پتہ ہاں جو اس کے بات آپ کرنے ہوں گے تو اس کے اوپر زیادہ فاکس کرتے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی بلکل ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں باقی ایک افسوس ناک واقع تھا انسی طرح کیمتی جاننے ان کا زیادہ ہوا ہے تو چیزیں فل نہیں ہو سکتے اس کے لیے کوئی اس کا نمو بتر نہیں بلکل بھئی ایسی تو یوکرین والی اگر بھئی بات دیکھی جائے جو سر پر شان کر رہے تھے یوکرین والی کے اگر رشیہ ہے انہوں نے مدد ماکی ہے کیوں کہ رشیہ کب سے ان کی وار چھڑی ہوئی ہے تو یہ تو نہیں رشیہ نے کوئی چیزیں دبا کر رکھی ہوئی جو کوئی جو مرضی وہ چاہے وہ کرتا رہے ایسی بھی بات نہیں بھئی اگر چینہ بھی مطلب کہ پاگل نہیں کہ ایسے سٹیپ لے رہے ہاں ویسے وہ اسی بات کا بہت بہت ہے نا اسی چیز کو بھئی کبر کر رہے تھے کہ اگر چینہ ان کی ہیلپ کرتا باقی مزید مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک ایسا کچھ ہو لیکن چینہ پہ پیچھے نہیں اٹے گا کیونکہ شروع سے آپ کو دیکھا جائے تو جب وہ گیم اولمپک سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت ایک بات بولی جاری تھی کہ چینہ نے یہاں پر بولا ہے کہ سب سے پہلے یہ ختم ہونے دے پھر کچھ سٹیپ لے تو وہی ہوا تھا کہ اس وقت عمران صاحب نے وزٹ کیا تو وہاں سے اولمپک بھی ختم ہوگی تو اس وقت وہ ختم ہوتے عمران خان کے جاتے یا مطلب اس سے اگلے دن یہ کام شروع ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے میں بولا تھا مزید دیکھتے ہیں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا کیونکہ لوکل انسانوں کا کوئی خصور نہیں نہ ہوتا تو امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ